جب آگئے خاتمی پہلی دفعہ صدر بنے اور مراجع سے ملنے کے لیے آئے تو آیت اللہ لزمہ شیخ حسین وحیدِ خراسانی کے جو اس وقت کے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہے جب ان کی زیارت کے لیے گئے تو یہ واقعہ خود ہمارے استاد نے بھی ہمیں بتایا کہ جو اس نشست میں تھے اور ان کے چند دوست احباب بھی تھے یہ واقعہ پہلی دفعہ ہمارے استاد نے آگئے محمد ابن رضا نے خدا بن تبارک وطالعہ ان کو طول عمر اتا فرمائے ہمیں اپنے درس میں بتایا اور یہی واقعہ بعد میں اخبار میں نشر ہوا محمد ابتہی کے نام وہ واقعہ کیا تھا کہ پہلے نشست ہوئی آگئے بحیدِ خراسانی کی آگئے خاتمی کے ساتھ عام کمرے میں بعد میں آگئے بحیدِ خراسانی نے کہا کہ میں کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ چلے گئے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے بعد یہ دونوں کمرے سے باہر نکلیں دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھے اور سب کے بخول کے آگئے خاتمی کی حالت جو ہے وہ بالکل ہی بدل چکی تھی اور جیسے ہی قم سے واپس گئے وہ تہران تو فوراً انہوں نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے اجلاس کا اور اس اجلاس میں جس چیز کو ڈسکس کرنا تھا جس چیز کے بارے میں رائے لینی تھی وہ تھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت پر تاتیم وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کو رد کیا جا رہا تھا اور اسی زمانے میں کتاب سیستان و بلوچستان میں پاکستان کی مدد سے اور وہاں سے چھپ کر پہنچی تھی فاطمہ زہرہ از ولادت تا افسانہ شہادت کہ فاطمہ زہرہ ولادت سے لے کے جو شہادت کی کہانی بنائی ہے اس وقت تک یعنی جناب سیدہ کی شہادت کی داستان کو اور واقعے کو افسانہ کہا گیا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان دو مراجع نے اس زیانے توجہ دلائی آیت اللہ الرزمہ وحید خراسانی اور آیت اللہ الرزمہ شیخ جواد تبریزی کے جو دنیا سے گزر گئے خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے آیت اللہ الرزمہ وحید خراسانی کو طول عمرتہ فرمائے لہذا یہ بالپاس ہوا اکثریت رائے سے اور تین جماعت استانی کو یوم تاتیل کا اعلان ہوا کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا اور آیت اللہ الرزمہ وحید خراسانی اور آیت اللہ الرزمہ جواد تبریزی نے اعلان فرمایا کیونکہ اچانکہ یہ سب کچھ ہوا تھا اور ان دونوں نے اور باقی مراجع نے پیغام دیا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کو آشور کی طرح سے منایا جائے اور بہت ساری انجمنوں کے لیے اور امام بارگاہوں کے لیے اس کو اقدم سے منانا اور اس کی پلاننگ ان کے لیے ممکن نہیں تھی لہذا اب دونوں نے اور مختلف مراجع نے اعلان فرمایا کہ جس انجمن کو بھی جس امام بارگاہ کو بھی جس حیت کو بھی پیسے کی ضرورت ہو کیونکہ اچانک یہ اعلان ہوا ہے جتنا بھی پیسہ چاہیے ہو وہ ہم سے لے جائے مختلف تاجروں نے مختلف لوگوں نے کھل کے اعلان کیا جتنے چاول چاہیے ہو جو چیز چاہیے ہو وہ لی جائے لیکن جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے ان ایام کو خصوصاً اس چھٹی کے ایام کو جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے شان و شوقست سے منائے جائے لہذا آیت اللہ علیہ وحید خراسانی آیت اللہ علیہ وحید جواد تبریزی اسی طرح سے آغای لطف اللہ صافیہ گلپائی گانی اور دیگر مراجع عظام اور خصوصاً یہ دو ہستیاں اپنے گھر سے لے کے حرم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ تک ننگے پیر جانا انہوں نے شروع کیا تاکہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کو جاگر کیا جائے بعد میں جناب آغای وحید خراسانی نے فرمایا کہ ہم نے ایران کی حد تک جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کو حفظ کر دیا اب کوئی جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا سلوات پہنے برا محمد وآل محمد